السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے دو دن پہلے ایک بندے کا کال مجھے آیا کال پر ہوئی باتچیت مجھے اسے لگا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں کیونکہ اس میں ہوئی باتچیت بہت سبق آموز ہے شاید آپ لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے وہ شخص وہ بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت میری شادی کو سات سال ہو گئے ہیں دو بچے بھی ہیں میں اپنی دل کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت میں اپنی بیوی سے بہت پریشان ہو گیا ہوں بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ بہت بوڑ ہو گیا ہوں شروع شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اب سب کچھ ٹھیک نہیں ہے روزانہ کے جھگ جھگڑے حجتے ناک میں دم آ گیا ہے گھر جانے کو دل نہیں کرتا اور اوپر سے میری بیوی بھی چڑچڑی ہو گئی ہے کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہارا کوئی نیا مسئلہ ہے کوئی یونیک پرابلم ہے یہاں ہم کو دس کال آتے ہیں اس میں سے آٹھ لوگوں کے یہی پرابلم ہیں تو تم نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے اور جو میں سب سے سوال کرتا ہوں میں چند سوال تم سے بھی کرنا چاہتا ہوں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی بیوی کو بھار گھمائے ہوئے کتنے دن ہو گئے کتنے سال ہو گئے اس نے کہا کہ ایک سال پہلے مہابلشور لے کر گیا تھا دو دن کے لیے میں نے کہا بڑا احسان کیا آپ نے پھر میں نے پوچھا باہر کھانا کھلائے یعنی باہر ریسٹورنٹ میں یا کسی ہوتل میں کھانا کھلائے کتنے دن ہو گئے اپنے بیوی بچوں کو کہنے لگا کہ آٹھ مہینے پہلے لے کر گیا تھا ایک ریسٹورنٹ میں میں نے کہا شاپنگ کرائے کتنے دن ہو گئے کہا کہ پشلی عید پر کرایا تھا میں نے کہا بڑا احسان کیا آپ نے میں نے کہا اپنی بیوی کو میکے بھیجے کتنے دن ہو گئے کہنے لگا کہ دو سال ہو گئے میں زیادہ نہیں بھیجتا مجھے پسند نہیں ہے میں نے کہا بڑی آپ کی اچھی پسند ہے میں نے اس سے پوچھا باہر کسی لڑکی سے کسی عورت سے کوئی سمبند کوئی تعلقات کوئی افیر کوئی چکھر تو نہیں چل رہا ہے تو کہنے لگا کہ ایک لڑکی سے باتچیت ہوتی رہتی ہے بہت پہلے سے ہوتی ہے شادی سے پہلی بھی ہوتی تھی لیکن چونکہ میری آفیس کلیگ ہے تو تھوڑا بیٹھ کر باتچیت ہو جاتی ہے تھوڑا چائے کافی وغیرہ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا کہ جب تمہ پہلے سے باتچیت ہوتی تھی اور تمہاری بانڈنگ اتنی اچھی ہے کہ سات سال کے بعد بھی تم بیٹھ کر چائے کافی پی رہے ہیں پیار بھری باتیں کر رہے ہیں تو اسی سے شادی کیوں نہیں کی اس لڑکی کی کیوں زندگی برباد کی تو کہنے لگا کہ حضرت جب مجھے شادی کرنی تھی تو میری عورت یعنی میری بیوی مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی وہ لڑکی نہیں لیکن شادی کے بعد اب وہ لڑکی مجھے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے میں نے کہا بڑے بے شرم انسان ہو تم کہا کہ جو میرے دل کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں یا وکیل کے پاس جاتے ہیں تو سچ سچ بولنا چاہیے تو میں اپنی دل کی بھڑاس اور جو میری حقیقت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ نہ آپ مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو صرف ویڈیوز وغیرہ کی وجہ سے جانتا ہوں تو میں نے کہا دل کی بات آپ کو بتا دوں کہا کہ حضرت ایک بات اور بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دنیا کی ساری عورتیں خوبصورت کیوں لگنے لگ جاتی ہے شروع شروع میں جب میری بیوی مجھے پسند آئی تھی اس وقت میری نگاہ میں وہ ایسی تھی جیسے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں اور جیسی میری اس سے شادی ہو گئی مجھے سب لڑکیاں خوبصورت لگنے لگی اور شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں اور ساری لڑکیاں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں میں نے اس سے کہا تمہارا ہو گیا کہنے لگا کہ ہاں ہو گیا میں نے کہا میں تم کو اس سے بھی زیادہ ایک عجیب چیز ایک عجیب بات بتاؤں وہ کہنے لگا کہ ہاں ضرور بتائیے میں نے کہا کہ تمہارے جیسے آدمی کی اور تمہارے جیسے انسان کی اگر شادی دنیا کی تمام عورتوں سے یعنی ساری عورتوں سے ایک ساتھ کر دی جائے پھر بھی کچھ دن کے بعد تمہارے جیسے آدمی کو اور تمہارے جیسے مردوں کو گلی کوچوں میں پھرنے والے آوارہ کتے بھی ساری عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگنے لگیں گے وہ کہنے لگا حضرت اتنی سخت بات آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا برا مت لگنے دیجئے اصل پریشانی تمہاری بیوی نہیں ہے تمہاری بیوی میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ اصل پریشانی یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی ہو جائے اس کی نگاہیں گندی ہو جائے اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگ جائے اور انسان شرم و حیاء سے آری ہو جائے تو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں کو بھر نہیں سکتی سنو تمہارے پریشانی کی اصل وجہ تمہاری نگاہیں ہیں تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو تم اگر تمہاری بیوی کو دوبارہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنانا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اس کی خوشیوں کا خیال رکھو اس کو باہر سہر سپاڈے کے لیے اور گھمانے کے لیے لے کر جایا کرو مہینے دو مہینے میں باہر کھانا کھلانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں لے جایا کرو اور اپنی بسات کے مطابق اسے شاپنگ کرایا کرو اور اسے اپنے مائے کے جانے سے نہ روکا کرو یاد رکھو یہ اس کے ماباب ہے اس کے بھائی بہن ہیں اس کے خون کا رشتہ ہے وہ اس کو بھلا نہیں پائے گی اور اگر تم اس کو روکوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمہاری پکڑ کرے گا اور آخرت میں تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں میاں بی بی کا رشتہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے محبت عزت اعتماد اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں اگر بیوی تھکیوی ہے بیمار ہے کسی پریشانی یا مصیبت میں مفتلا ہے تو مردوں کو چاہیے یعنی شہر کو چاہیے کہ یہ ضرورت یہ حق یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر در کنار کر کے اپنی بیوی کو اپنی شریک حیات کو اپنی جیون ساتھی کو اپنے احساس کی دوا اور محبت کی چادر عطا کریں تاکہ یہ معاملات دو طرفہ ہو جائے دونوں سائٹ سے ہو جائے ورنہ ایک طرفہ معاملات یعنی ون سائیڈیڈ معاملات صرف عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتے ہیں میرے بھائیوں دو طرفہ محبت عزت اعتماد انڈرسٹیننگ احساس کوشش اور جد و جہد ہی اس رشتے کو مضبوط بناتے ہیں اور محبتی بناتے ہیں ورنہ ایک طرفہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں میں سے کوئی ایک ایک دن تھک کر بیزار ہو جاتا ہے اور ہار مان لیتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سب کچھ میں اکیلا یا اکیلے ہی کیوں کروں جب سامنے والا نہیں کرتا اس لیے میہ بیوی کے محبت کو دو طرفہ بنائیے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تیاغ دینا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر ہی رشتہ پیار محبت والا بنتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اور کنارے لگتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس فون کال سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کیلئے خیر کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ